بلکل اور بلکل دیکھیں اور اسے بیچ ایک اور خبر آپ تک پہنچاتے ہیں دیکھیں ڈھاکا میں شیخ مجیبور رحمان کی پرتیمہ گرائی گئی ہے دیر رات بھیر نے پرتیمہ کو دھوست کر دیا ہے وہ تصویریں بھی ہم آپ تو دکھائیں گے کہ مجیبور رحمان جنہیں راشپتہ کا درجہ دیا گیا ہے اور وہی راشپتہ ہیں جنہوں نے آزادی دلائی تھی ماملہ دیش کو لیکن اس کے بابجود بھی دیکھیں جو محبت جس قدر پہلے دیکھنے کو ملتی تھی آخر یہ محبت اتنے نفرت میں کیسے بدل گئی کیونکہ دیکھیں مورتی کو یہاں پر پہلے توڑا گیا اس کے بعد یہ دیر رات کی تصویر ہے جب پرتیمہ جو ہے وہ ہوئی گرہ دیا گیا اور دیکھیں اس کے علاوہ بھی جو وہاں سے تصویریں سامنے آ رہی کئی سوالوں کے سوال جو ہے وہ اٹھاتی ہے کیونکہ ناصر پرتیمہ بلکہ جہاں جہاں مجھے رحمان کی تصویریں تھی جہاں پرتیمہ تھے سب کو پوری طریقے سے دھست کیا گیا میں اسی تصویر پر آپ سے سمجھنا چاہوں گی یہ وہ شخص جن کی بڑی بھومی کا رہی بانگلہ دیش کو آزاد کرانے میں جو بانگلہ دیش کے ہیرو رہے ان کی مورتی کو اس طرح کیسے گرائیا گیا مطلب ظاہر طور پر جو پیٹرن ہم نے شویلنکا میں دیکھا کہ لوگوں کو آپ بھڑکا دیجئے اور اس وقت بھی راجپتی کے گھر میں لوگ گھوز گئے تھے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا اسی پیٹرن کو اپنا رہے ہیں کہ آپ عام لوگوں کو بھڑکائیے اور اپنا کام کیجئے اور یہ تصویر گرامدار سر مرے خیال سے سبھی کے دلوں کو آہد کر رہا ہے شیخ مزیبی رحمان کے قارن ہی بانگلہ دیش کو انڈیپیڈنٹس ملا ہمارے قارن ہندوستان کے قارن ہی بانگلہ دیش بانگلہ دیش بنا تو آپ کو ریجرویشن سے پروبلم ہے نا شیخ مزیبی رحمان سے تو پروبلم ہے نہیں کیونکہ شیخ حسین اب اس کی بیٹی ہے تو آپ گھرنا کو اس حد تک لے جائیں گے کہ جس آدمی نے آپ کو آجادی دلوائی انڈیپیڈنٹس دلوائی اس کی مورتی توڑے گے سب سے بڑا ہیٹریٹ مزیبی رحمان کا دشمن کون تھا کون ہے وہ پاکستان ہے اس کا بطلب ہے کہ یہ صاف ہے پوزیشن یہ پوڑا جو دنگا ہوا ہے جو ریجیم چینج ہوا ہے اس میں پاکستان اور چائنہ کا ہاتھ ہے یہ بہت صاف ہے آپ جس نے آپ کو create کیا اسی کی مورتی دھوست کر رہے ہیں آپ ہیٹریٹ کو یہاں تک لے جا رہے ہیں تو آپ یہ دوسری بات مجھے تاجیب ہوتا ہے سینہ کے neutrality پر سینہ پولٹیکل ہونا چاہیے اس کو نیوٹل ہونا چاہیے اس کو راستیت میں سوچنا چاہیے مجھے تاجیب لگتا ہے ہم لوگ جو آئے میں میں تھے تو ہم لوگ کو رائٹس کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے کھائے جاتا تھا ابھی بھی وہ پڑا جو کیپسل کورس ہوا تھا وہ ہم کو یاد ہے دیکھئے کوئی بھی جو دنگا ہوتا ہے اس میں پانچ چھے چار پانچ گینگ لیڈر ہوتے ہیں آپ نیوٹلائز کر دیجئے گینگ لیڈر کو بھیڑی سے ہی بھاگ جائے گی کیوں نہیں نیوٹلائز کیا گیا تو کیا سینہ سائلنٹلی اس کو سپورٹ کر دیئے چپچا یہ تو سندے ہوگا دوسری بات اب ریجیم چینج کے بعد جو پوسٹ پاکستان استطی ہے اس میں سینہ کا رول کیا رہے گا جو نیا ریجیم آئے گا اس کی درشتی کیا سوچ کیا رہے گی ہندوستان کے طرف یہ سب بہت مہتپورن پرشن ہے میں آپ کو روک رہی ہم سوری کیونکہ میرے من میں ایک اور سوال آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ سمجھنا چاہوں گی اس کو جمعیت اسلام جو بینے کو سپورٹ کرتا رہا اور ایک ایسا سنگٹھن جس کو چناؤ لڑنے سے بھی وہاں پر بین کر دیا گیا تھا اور سینہ کی بھومکہ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں پاکستان کا نام سامنے آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مطلب پاکستان سے ہی پریریت ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی سینہ کی بھومکہ اہم رہتی ہے اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سینہ کی بھومکہ پر سوال اٹھ رہے ہیں سینہ سر دیکھئے اس میں کوئی شکھی نہیں ہے دیکھئے پاکستان نہ بانگلہ دیش کا ہے پاکستان تو اپنے دیش کا بھی نہیں ہے جس نے جویل بھٹو کو مارا بینرزیر کو مارا وہ تو اپنے دیش کا نہیں ہے جنہ کو مارا پاکستان آرمی نے ایمپل پروف کہ جنہ مارا گیا پاکستان آرمی کی دوارہ ستی ایسی بنائی گئی پہلی بات دوسری بات سیونٹی وار کا بدلہ لینا تیسری بات ہندوستان کو پربھاو بانگلہ دیش میں کمجور کرنا چوتھی بات چین کو پرسند کرنا چین کا ہت دیکھنا منگلہ ائرپورٹ کا جو ڈیل ہے وہ ہو سکتا ہے کینسل ہو جائے اتنا آسان نہیں ہے جب انٹرناشنل لیویل پر ڈیل ہوتا ہے نوملی ایسا ہوتا ہے ایسے کٹر وادی سنگٹنوں کا اگر سکریے ہو جاتے ہیں جبکہ انوار بین رہا ہے ایک یہ ایسا ہے سنو سنیے سنیے چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنا بانگلہ دیش ہے پاکستان سمجھتا ہے افغانستان میں بھی تو اچھل رہا تھا پاکستان اج کیا استثیتی ہے ایسے اچھلنے سے پاکستان کے کام نہیں چلے گا ہم بہت سٹرونگ راست ہیں ہمارے پاس مسل پاور ہے ہمارے پاس ڈیپلومیٹک پاور ہے ہاتھ ممورنا ہم کو آتا ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ پاکستان کے دو دن کے چھڑپنے سے افغانستان میں کیا ہوا بہت اچھل رہا تھا آج کیا استثیتی ہے یہ اپنا بلوچستان کے سامنے افغانستان کے سامنے گھٹے ٹیکتے رہتا ہے ڈیڈان لینڈ کے اپنا ختم نہیں ہو رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہم لوگ کے لیے استثیتی ٹھوڑا ٹرکی ہو گیا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم سٹ آٹ نہیں کر سکتے ہیں کر لیں گے لیکن سینا سر آپ لگاتار بتا رہے ہیں کس وقت کس طرح کی ستھیتیاں وہاں پر بنی ہوئے لیکن سب سے بڑی بات کیونکہ ایک تصویر ریپابلک بھارت آپ تک پہنچا رہا ہے اس سے میں سوال سب سے پہلے سینا پر بھی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ جو ستھیتی وہاں پر پیدا ہوئی تھی جس طرح سے اوگر پردرشن وہاں پر کیا جا رہا تھا وہاں پر یہ غیاس لگائے جا رہے تھے کہ سینا کو موچہ سنبھالنا چاہیے تھا ستھیتی سینا کابو کر سکتی تھی لیکن سینا نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے دیکھا کہ سینا نے ایسا کرنے سے بنا بھی کر دیا اور تختہ پلٹ یہاں پر کر دیا اس لئے اب لگاتار سینا کی بھومکہ پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس سپورٹ کو آپ دیکھ لیچے پہلے شرنگکہ میں تختہ پلٹ سینا نے سرکار بنائی پھر پاکستان میں تختہ پلٹ سینا کی مدد سے سرکار بنی اور اب کچھ ایسی تطویریں باغلہ دیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں سے شیخ حسینہ کو بردان مدلی پس سے اسطیفہ دے کر بھارت آنا پڑا اور وہاں سینا نے دیش کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے بانگلہ دیش میں ٹھیک ویسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں جیسے کچھ وقت پہلے پاکستان میں دیکھے گئے تھے ایک طرف تو لوگوں نے سرکار کے خلاف ودروح کیا سڑکوں پر اتر کر پردشن کیا تو دوسری طرف اور سینا نے شیخ حسینہ کا ساتھ رہی دیا ودروحی آگے بڑھتے رہے اور سینا شانت رہی اور پھر بانگلہ دیش میں ایک تکتہ پلٹ کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ بانگلہ دیش کی سینا نے شیخ حسینہ کو دھوکھا دیا دراصل بانگلہ دیش کے پچھلے تیرے پنس سالوں کے اتحاس میں سینا نے یہاں سترہ سال شاسن کیا ہے دیش میں 29 بار تکتہ پلٹ کی کوشش ہوئی جس میں سے چھے بار سینا سفل رہی اس کے بار بانگلہ دیشی سینا کی عادت ٹھیک ویسی ہی ہے جیسے پاکستان میں کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی نیتا ہو کوئی بھی سرکار ہو بینہ سینا کی شاسن نہیں کر سکتی ویسے ہی بانگلہ دیش میں سینا کو جب بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیتا بار بار چناب جیت رہا ہے لوگوں کے بیچ اپنی پکڑ مضبوط کر رہا ہے سینا کو نظر انداز کر رہا ہے تو سینا نے صحیح سمیہ پر تختہ پلٹ کر دیا اور شیخ حسینہ کو استیفہ دے کر بانگلہ دیش چھوڑنا پڑا بانگلہ دیشی سینا کی منشاہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ لوگ سڑک پر اتر کر تانڈب کرتے رہے لگتار کئی دیروں سے پردشن چلتا رہا لیکن سینا نے ستی سمیالنے سے منع کر دیا اتنا ہی نہیں سینا کی مدد صحیح پر دروح کو ہوا ملی سینا اس بھی دروح کو بھڑکاتی رہی سینا چاہتی تو پردشن کاریوں کو روک سکتی تھی لیکن سینا نے ایسا نہیں کیا جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سینا خود ہی اس تختہ پلٹ کے پورے کھیل میں شابل تھی سینا کے اس تختہ پلٹ کے پیچھے کئی اور وجہ بتائی جا رہی ہیں جانکاروں کو مطابق امریکہ بانگرہ دیش میں سینے اڈا بنانا چاہتا تھا لیکن حسینہ لگاتار ایسا کرنے سے روک رہی تھی دوسری طرح چین سے ملنے والی سینے مدد سے بھی سینا ناراض تھی جس سے شیخ حسینہ لگاتار نظر انداز کر رہی تھی جس کے بعد سینا نے اپنی ہی سرکار کے خلاف تختہ پلٹ کا پورا کھیل رچ دیا بیورو ریپورٹ باپی خاند بڑی خبر سامنے آ رہی ہے شیخ حسینہ پر سوطروں کے حوالے سے جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ ہنڈن اے فوس بیس سے اڑا ہے سی ون تھٹی جے یہ سوطروں کے حوالے سے جانکاری سامنے آ رہی ہے بانگلہ دیش کی سینہ کا ہے سی ون تھٹی جے ویمان اور آج سبح نو بجے پلین نے یہ اڑان بھری ہے ویمان میں کون ہے اس کی فلحال جانکاری سامنے نہیں آ پائی ہے تو یہ بڑی جانکہ اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ سی ون تھٹی جے جس نے ہنڈن اے رویس سے اڑان بھری ہے لیکن آخر اس پلین میں کون موجود ہے اس کی جانکاری نہیں ہے اور اکیلیش رہا اس وقت ہمارے ساتھ جوڑے اکیلیش ری کچھ پتا چل پا رہا ہے کون تھا اس بیمان میں صبح نو بجے پلین نے اڑان بھری ہے دیکھیں جو سوسٹس کے حوالے سے بتا جا رہا ہے وہ یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیسی سینہ کا بیمان تھا وہاں پر جب یہ کیئر ٹکر سرکار بننے کے قواعد شروع ہو گئی ہے ایسے میں سینہ نے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیمان کو واپس بلایا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شیخ خسینہ اس میں نہیں ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہنڈن ایئر بیس میں موجود ہیں اور جیسا کی لگاتار ہم بتا رہے ہیں کہ وہ یوکی ایتھارٹی سے لگاتار سمپرک میں ہے کہ ان کو وہاں پہ پرمیسن ملے ان کا جو کلیرنس ہے وہاں پہ سب کلیر ہو جائے لیکن ابھی وہاں بات چیت چل رہی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیمان ان کو لے کر کے کل پانچ پیتالیس پر ہنڈن ایئر بیس پہ اترا تھا شام کو وہ واپس گیا ہے کیونکہ وہ سینہ کا بیمان ہے بانگلہ دیش سینہ کا اور بانگلہ دیشی سینہ نے بانگلہ دیش کی سینہ نے اسے اپنی بیمان کو واپس بولایا ہے تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بات پکتا ہے تو اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ شیخ حسینہ جو ہے ابھی تب تک یہ بات سچ ہے کہ تب تک ہنڈن ایر بیس پہ شیخ حسینہ بھارت میں ہی ہے یہ سینہ کا بیمان تھا ایسے سورسے سے جانکاری مل رہی ہے آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے میمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں فیلال سر آپ لوگوں کا دھنے بات لیکن آگے بھی آپ لوگوں سے بانگلہ دیش کے حالات پر اور بھارت میں اس کیا اثر ہونے والا ہے کیونکہ کئی باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو لے کر اس پر ستھتیاں سمجھیں گے لیکن فیلال دیکھتے ہیں بانگلہ دیش کی 25 تصویریں بانگلہ دیش میں مسلم سمودائے نے ہندو گاؤں پر کیا حملہ گھروں کو گھیر کر ہندووں کو گاؤں سے باہر نکالا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے بانگلہ دیش میں حصہ کی بھینٹ چڑے ہندو دنگائیوں نے کئی مندیروں میں کیا اگزانی بھارتیہ ساسکرتی کیندر میں توڑھوڑ کیا اور بانگلہ دیش میں ہندو اور مندیروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دنگائی بانگلہ دیش میں ہندووں پر حملہ آپ کو دادے کی تختہ پلچ کے بار ٹارگٹ پر ہیں ہندو کٹر پنثیوں نے ہندووں کو گاؤں سے نکالا اتر بانگلہ دیش میں ڈنڈو اور پتھروں سے لیس بھیڑ نے جیل میں گھس کر اتپات مچا دیا 20 آتنگوادیوں سمیت 500 سے زیادہ کیادیوں کو چھڑا دیا کئی جگہوں پر بانگلہ دیش میں پیم ہاؤس میں پردشن کاریوں نے رسوئی گھر میں توڑ فور کی ہے رسوئی گھر میں توڑ فور اور کھانا کھاتے بھی ویڈیو سامنی آیا ہے بانگلہ دیش میں سینا نے کی بڑی کاروائی ڈھاکہ میں دنگائیوں کے پاس پر برامت کی گئی جو لوٹی ہوئی نگدی تھی اس کو برامت کیا گیا حالات پر کابو پانے میں اس وقت سینا جھوٹی ہوئی بانگلہ دیش کے ڈھاکہ میں کئی جگہوں پر فائرنگ ہوئی ہے جھڑپ کا ویڈیو بھی سامنی آیا ہے بڑی پیمانی پر دیش بھر میں پردشن ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں ڈھاکی شوری ہندو